بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور سرکشی نہ کرو جس کے نتیجے میں تم پر میرا غزب نازل ہو جائے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو ہم تم سے رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم تمہیں دیں گے اور بہتر انجام تقواہی کا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور مازور لوگوں کی دعاوں کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاوں سے تمہیں رزق ملتا ہے اللہ رب العزت عمال کی بنیاد پر بندے کو رزق عطا کرتے ہیں ایسا ہی ایک عمل ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس عمل کو کرنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لئے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کیسے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات ماہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اس ماہ مبارک سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے یہ ماہ مقدس اپنے پزائل و خصائص کی بنیاد پر منفرد اہمیت کا حامل ہے اس مہینے کی تقدیس و عظمت ابتدا سے ہے اس مہینے کی عظمت و رفت کا انتازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے جو اس ماہ مقدس سے وقوع پزیر ہوئے اسلامی تاریخ میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان پہاڑ و سمندر لوہ و کلم جبریل امین اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا اس مہینے میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی مہینے میں ان کی توبہ قبول ہوئی اسی ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں سیدنا نو علیہ السلام کو طوفان سے نجات عطا ہوئی یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر آتش نمرود کو گلے گلزار بنایا اور اسی مہینے میں فیرون غر کے آپ ہوا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات ملی تھی یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی اور اسی مہینے میں سیدنا ادریس علیہ السلام مکان علیہ میں پہنچے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال کی بیماری سے شفاہ یاب ہوئے اور اسی مہینے میں سیدنا دعود علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی سیدنا سلمان علیہ السلام کو سلطنت ملی تھی اسی آشورہ محرم میں اللہ رب العالمین ارش پر مستوئی ہوا اور اسی مہینے میں قیامت کا عظیم حادثہ برپا ہوگا اسی لئے اسلامی تاریخ میں آشورہ محرم الحرام کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء رسل کی زندگیوں میں اس ماہ مبارک کی مناسبت سے عظیم واقعات کا تسلسل موجود ہے اس کائنات کو خالق و مالک نے اسی مقدس مہینے میں تخلیق فرمایا سب سے خوبصورت تخلیق انسان کو پیدا کیا اور جب ابو البشر آدم علیہ السلام نے فطری تقاضوں سے مغلوب ہو کر نادانی کی اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دئے گئے تو خوب گرگڑا کر اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہوئے اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں زمین آسمان پہاڑوں سمندر وغیرہ تخلیق فرمائے کہ جن سے حضرت انسان استفادہ کرتا ہے اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے خوبصورت دنیا تخلیق فرمائی لہٰذا یہ ماہ مقدس اپنے رب کی ان نیمتوں کی تخلیق و بخشش پر شکر گزاری کا مہینہ ہے اگر کائنات پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خالق و مالک نے ہمارے آرام و راحت کے ساتھ ساتھ نفع و استفادے کے لئے ہما صفت کہکشائیں تخلیق فرمائی ہیں اور ایک حسین و جمیل گلدستہ سجا کر پیش کر دیا ہے تاکہ ہم ان نیمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں اور جتنا بھی احسان مانیں وہ کم ہے ماہ محرم الحرام اللہ کی نیمتوں اور بخششوں کے اظہار کا مہینہ ہے دس محرم کا ایک خاص عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ دس محرم کا روزہ رکھنا اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں سے دس محرم یعنی یومِ آشورہ کے اور مہینوں میں سے ماہِ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور روزے کو افسد سمجھ کر اس کا احتمام کرتے ہوں دوسرا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ اس دن اپنے اہل و ایال پر کشاتگی کی جائے یعنی ان پر مال خرچ کیا جائے اس سے اللہ رب العزت پورا سال رزق کو فراغ فرما دیتے ہیں ایک اور عمل جو ہمارے بزرگوں نے تعلیم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یومِ آشورہ کو دو رکت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد ستر دفعہ یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا بِاللَّهُ لَا اَكْبَرُ وَلَا حَوْلُ وَلَا كُوَّةِ continuous نظرین اگرام یہ تھے آشورہ کے عمال جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے رزق کو فراق فرما دیتے ہیں اور اسے خزانہ غیب سے رزق عطا کرتے ہیں اور اس کے تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں اور تمام مسئیبتوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسمائے محرم کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سم آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی